موسیقی مسلم سمدھائے کے لوگوں نے موب لینچنگ کی گھٹناوں کھلے کر رازپتی کے نام پندھانا انوی بھاگ عدی کاری کو گیاپن سو پا گیاپن میں سماج کے لوگوں نے جھارکن سہیت دیش کے کئی حصوں میں بھیڑ دوارہ کی جاری ایک ورگ وشش پر حملوں کی بات رکھ کر سخت کاروائے کی امان کرتے ہوئے کہ سرکار موب لینچنگ جیسی گھٹناوں پر سخت کاروائے کر ایسے لوگوں پر اچھت کاروائے کریں اور الپسنکیت مسلم ورگ کو سرکشہ دی جائے کہ جو نرندر موڈی آج مسلمانوں کی عورتوں کے حق میں ٹرپل طلاق کے حق میں قانون بنانے کی بات کرتا ہے وہ موڈی آخر تبریز کی بیوی کے ساتھ میں انصاف کپ کریں گا آج جگہ جگہ کے اوپر میں مسلمانوں کی عورتوں کی فکر کی بات کی جاتی ہے ٹرپل طلاق پر قانون بنانے کی بات کی جاتی ہے کبھی مسلمانوں کی عورتوں کے لئے ریزرویشن کی بات کی جاتی ہے سرکاری نوکری کی بات کی جاتی ہے ان کو انصاف دلانے کی بات کی جاتی ہے تبریز کی بیوی جو ایک مہنے پہلے جس کے ہاتھوں میں مہندی رچی تھی آج اس کے ہاتھوں کی مہندی کا رنگ بھی فیکا نہیں پڑا اور اسے کچھ بھگوا داری کتوں نے موب لنچنگ کا شکار بنا لیا آپ لوگ اس بات کو سنجیدگی سے لے میں آپ کے ٹی وی چینل کے مادیم سے یہ بات حکومت تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ وہ اب برداشت کے باہر ہو چکا ہے اور خاص کر کے وپکش میں بیٹھی کانگریس پارٹی بی ایس پی اور اسی طرح کے سماج وادی پارٹی جو صرف مسلمانوں کے ووٹ اور لوٹنا جانتی ہے ان دلالوں سے بھی میں کہنا چاہوں گا کہ آخر تم وپکش میں بیٹھ کے کیا کر رہے ہوں کیا تمہیں وپکش کے اندر میں اس لیے بیٹھایا گیا تمہاری خاموشی بھی کہیں نہ کہیں یہ ثابت کرتی ہے کہ آر ایس ایس کی بھگوا داری ایڈالوجی تمہارے اندر میں بھی بسی ہوئی ہے تو آج بھی وقت ہے کہ ایک اچھا سا قانون بنایا جائے اور میں اس قانون کے حق میں ہوں کہ اس ہندوستان کے اندر میں خون کا بدلہ خون کے حق میں اسلامی قانون بنایا جائے جیسا کہ آپ دیکھیں عرم موالک کے اندر میں وہاں پہ مڈر کے کیسز زیادہ نہیں ہوتے کیوں؟ کیونکہ وہاں پہ خون کا بدلہ خون ہے اگر تم نے کسی کی جان لی تو بدلے میں تمہاری جان لی جائیں گی وہاں پر ایسے سے قانون بنا دیئے گئے ہیں کہ اگر کوئی کسی کا ریپ کرتا ہے تو اسے ایسی موت کی سزا دی جاتی ہے دردناک کہ وہ لوگوں کے لیے عبرت بن جاتی ہے ایک میسیج بن جاتا ہے کہ اگر کوئی اس طریقے سے یہ غلط حرکت کریں گا یا کسی کی جان لیں گا تو اسے یہ گھگتان یہ سزا کا پرودان کیا جائیں گا تو اسلامی قانون خاص طور پر ریپ کے لیے اور خاص طور پر یہ مرڈر موب لنچنگ کے لیے یہ جیشری رام کے نعرے جیشری رام کا نعرہ گلے لگا کر لگایا جاتا ہے گلہ دبا کے جیشری رام کا نعرہ کب سے لگانا شروع کر دیا کب تک کے آخر یہ جیشری رام کا نعرہ جو ہندو دھرم کا پرتیق ہوا کرتا تھا آج بھگوہ آتنگوات کا پرتیق بنتا جا رہا ہے رندر موڈی اس کے اوپر میں خاص طور پر دھیان دے اور جتنے بھی فرنویس سرکار اس کے اوپر میں دھیان دے ورنہ منورٹیز ریموکریٹک پارٹی ہندوستان بھر کے اندر میں جناندولن کریں گی اور بھگوہ آتنگوات کے خلاف اگر یہ جیشری رام اور جیہنومان کے نعرے اگر آتنگوات کی جشہ کے اندر میں جائیں گے تو ان نعروں کے اوپر وہ پرتیق مند لگانے کے لئے بھی ہمیں جناندولن کرنا پڑے گا پھر اس کے لئے کسی دھرم کو برا لگتا ہے تو برا لگے وہ اپنے گھر میں دو روٹی زیادہ کھا ہے لیکن ہم پھر کسی کی بات سننے کے لئے برداشت تیار نہیں ہوں گے آج بھی بات کرتے ہیں گنگا جمنا تہذیب ٹھیکہ لے کے رکھا مسلمانوں نے گنگا جمنا تہذیب کی مسلمانوں کو قتل کرو گارت کرو انہیں روڈوں کے اوپر میں ننگا را کر مارو ان کی موبل انچنگ کرو ان کے بچوں کے ساتھ میں بلتکار کرو اور پھر بعد میں بات آتی ہے دو چار لوگوں کو لا کے اید ملن کا پروگرام کر کے کہتے ہیں گنگا جمنا تہذیب اس وقت تمہاری تہذیب کہاں چلے جاتی ہے جب نیہتے کو کبھی سنا ہے تم نے کہ کسی مسلمان نے دس لوگوں نے مل کر ایک ہندو کو مارا نہیں کیونکہ میں اس پاک دھرم سے ہوں جو مجھے وضو کے لئے پانی لیتا ہوں تو فضل پانی بھانے کی اجازت نہیں دیتا ہے تو کسی کا خون بھانے کی اجازت کب دیں گا میں اس دھرم سے اور کیسا دھرم ہے کہ تمہیں آج اپنے نعرے خود لگوانے پڑ رہے موضی سرکار کو وارننگ دیتے ہیں اور کانگریس پارٹی بھی یہ بات کو سن لے جو اس کے حق میں خاموش رہتی ہے اگر تم لوگوں نے اس کے اوپر میں کڑا قانون بنانے کی پیشکش نہیں کی تو دوہزار چوبیس کے اندر میں ہندوستان کا مسلمان تمہارا ساموہی بلتکار کرنے کے لئے تیار ہے اور اسی کو لے کر ہم لوگوں نے آج مانورٹیس ڈیموکریٹک پارٹی ایم ڈی پی کی اور سے ماننیہ ناکپور اوپر اس کو تبلیز انساری کو میڈیکل نہیں دیا اور پولیس کا سٹیڈی کے اندر میں تبلیز انساری کی موت ہوئی ہے جس طریقے سے بھگوہ تنکی اس کے گناہ گار ہے اسی کے ساتھ ساتھ میں وہاں کے بھگوہ ویچاردارہ رکھنے والے وہ پولیس والے بھی گناہ گار ہیں تو فوراں ان تمام لوگوں کے اوپر میں کارروہی کی جائے اور ایسے لوگوں کو نالائک لوگوں کو لا تمار کے نوکری سے بیدر فت کیا جائے یا ماری ماری ماری